بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے پیغمبر خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ہی ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا کربلا کے دو پہلوں ہیں ایک وہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اکھتر ساتھیوں کی شہادت ہوئی اور دوسرا وہ پہلو ہے جس میں شہادت کے بعد اسیروں پر ظلم و ستم کیے گئے یزید اور ابن زیاد نے اسیروں کو دیار بدیار پھر آیا اور پھر ایک قید خانے میں ان اسیروں کو قید کیا گیا ظلم عذیت اور مشکلات سہنے کے باوجود بھی امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے اسیران کربلا نے دنیا کی عظیم قربانی اور پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام ہم تک نہ پہنچ پاتا کربلا کی جنگ کے بعد یزید کی پوری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے بلکہ اس نے ایسا محول پیدا کرنے کی کوشش بھی کی کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ سارا کارنامہ اس لیے ہوا کہ نعوذ باللہ ایک باغی نئے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اس لیے اسے اور اس کا ساتھ دینے والوں کو یزید نے قتل کروا دیا اس خبر کو عام کرنے کے لیے یزید نے بڑے بڑے کام کیے مال و دولت لٹائی بازار اور دربار سجوائے غلط افواہیں پھیلائیں قوم اور ملک کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر غلط پیغام دینے کی کوشش بھی کی لیکن امام سید سجاد علیہ السلام کے خاموش اقدام نے یہ بات واضح کر دی کہ یزید چاہے جتنی بھی کوشش کر لے مگر کربلا کا پیغام ایک ایک بشر تک پہنچ کر رہے گا اور اسی لیے کوف اور شام کے بازاروں اور دربار یزید میں اپنے خدموں کے ذریعے الفاظوں کے ذریعے یزید کی جھوٹی اور دکھاوٹی شان کو ریزہ ریزہ کر دیا اور یزید کو جدہ دیا کہ اتنی جنگ تو اسیری کی حالت میں بھی کر سکتے یزید امام سید سجاد کے اس اقدام سے ڈر گیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بغاوت کرتے لوگوں میں انتشار پیدا ہو جائے اور اگر لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار ہے یعنی یزید تو کس طرح لوگوں کو جواب دے سکے گا اور دوسری حکومتیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ختم کر لیں گی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا مشن فیل ہو جائے گا لوگوں کے بیچ جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں اس رات سے پردہ بھی اٹھ جائے گا امام سید العابدین سید سجاد یعنی علی بن الحسین نے ساری سختیاں سہ کر بھی اس کام کو انجام دیا جو کوئی بھی کھلے ہاتھ اور اختیار ہونے کے باوجود نہیں کر سکتا وہ مشن کیا تھا جسے امام سید سجاد نے لوگوں تک پہنچایا وہی مشن جسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بچایا اسی کو امام سید سجاد یعنی علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا امام حسین علیہ السلام اور امام سید سجاد کا مقصد ایک ہی تھا بلکہ کربلا کی جنگ کا اگلا حصہ شام و قفہ کے بازاروں اور یزید کے دربار میں امام زن العابدین سید سجاد علی بن الحسین نے اپنے خدموں کے ذریعے یزید کو بے نقاب کر کے دنیا والوں کو اس کا حقیقی چہرہ دکھایا کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی ان کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین تک پہنچا وہ دین جس میں شامل ہے روزہ نماز تلاوت حج عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر جہاد حق کی حمایت باطل کی مخالفت ظلم کی مخالفت مظلوموں کی مدد یزید بھی نماز پڑھتا تھا اللہ کی باتیں بھی کرتا تھا مگر اس کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہ تھا امام سجاد نے کوفہ اور شام میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بچا کر اصلی اسلام کو سب کے سامنے پیش کر دیا تاکہ لوگ ظاہری اور اصل اسلام یا یزیدی اور خسینی اسلام کو سمجھ سکیں اسی کا نمونہ ہے کہ یہ مناظرہ امام سجاد علیہ السلام اپنے قافلے والوں کے ساتھ اسیر ہو کر دمشق موچے تو شام کا رہنے والا ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں قتل کیا گیا اور حاکم وقت یزید کو تم پر مسلط کیا گیا امام سجاد نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہا ہاں امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے سورہ شورہ کی یہ آیت پڑھی جس میں خداوند عالم نے فرمایا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی عجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربہ سے محبت کرو اس نے کہا ہاں میں نے اس آیت کو پڑھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآبتدار ہم لوگ ہیں امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ انفال کی یہ آیت پڑھی ہے اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا پانچمہ حصہ اللہ رسول اور رسول کے قرآبتدار اور مساکین اور مسافرین غربزدہ کے لیے ہے اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے قرآبتداروں سے اس آیت میں ہم مراد ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے سورہ احضاب آیت نمبر تیس بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اس نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا کہ جن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہم لوگ ہیں یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد وہ شخص آسمان کے طرف ہاتھ بلند کر کے عشق بار آنکھوں سے کہنے لگا بارِ الٰہ میرا آلِ محمد کے تمام دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں اور اس نے توبہ کی اس واقعے کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے فوراں اس کے لیے پھانسی کا حکم دے دیا یزید اس بات سے خوف زدہ تھا کہ پوری عوام علی بن الحسین زین العابدین امام سید سجاد کے ساتھ نہ ہو جائے امام علیہ السلام نے اپنے خدموں اور دعاوں کے ذریعے بھی اسلام کے اصل چہرے کو پیش کیا ہے اس کے ساتھ ہی امام علی بن الحسین علیہ السلام کی عملی زندگی نے کربلا کے میسج کو پیش کیا ہے اگر امام علیہ السلام کربلا کے میسج کو عام نہ کرتے تو امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی عظیم قربانی دی تھی وہ کربلا میں ہی دفن ہو گئی ہوتی امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو کامیاب بنانے میں جو کوششیں کی ہیں ہم سب کو انہیں یاد رکھنا چاہیے آپ کے زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جزید کے ظلم و ستم سہ کر اسیری کی حالت میں بھی آپ نے سب استقامت اور مضبوط ارادوں کے ذریعے شام و کوفہ کے در و دیوار ہلا دیئے تھے انسان اس جذبے اس سوچ تک نہیں پہنچ سکتا کہ ایسے سخت حالات میں بھی امام سجاد علیہ السلام کا خوصلہ اتنا بلند تھا آپ کی دعائیں آپ کے غم کو بیان کرتی ہیں کربلا ہمیں سب مضبوط ارادے اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کا پیغام دے رہی ہے جتنا بھی ہو سکے خق کی بات کریں کسی مظلوم کی آہ نہ لیں اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں ناظرین فخری میٹھی ایک عظیم شاعر ہیں ان کا یہ چارمیسرے بے ساختہ میری زبان پر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ پروگرام کی اجازت چاہیں گے کہ لا غرو بے قسو لا چار سے کیوں ڈرتا ہے یہ تو بیمار ہے بیمار سے کیوں ڈرتا ہے اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے تو تو حاکم ہے گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے خدا حافظ شاہست حسین بد شاہست حسین دین حسین موسیقی موسیقی موسیقی